میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم بٹانے کو خدا کا نام کافی ہے نحمد و نسلی علیہ وسلم کریم اما بعد وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان في الجسد مطا اذا صلحا صلحا جسد كل و اذا فسدت فسدت جسد كل او كما قال رسول اللہ سلم اللہ علیہ وسلم بزرگان محترم معزز سامع کے لام دنیا کیا کیا دوتر کے انسان ایک انسان قرر تو جسم جسدہ کے اعتبار سے شکل و صورت کے اعتبار سے اور اپنے تمام آزا کے اعتبار سے آپ کو انسان نظر آئے جس طرح اور انسان کے ہاتھ اور پاؤں ہوتی اس طریقے سے اس کے بھی ہاتھ ہوں گے اس کے بھی پاؤں ہوں گے اس کے بھی سارے آزا ہوں گے وہ آپ کو بظاہد انسان نظر آئے رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر چیتے والے صفات اس کے اندر درنگے والے صفات اس کے اندر گتے والے صفات اس کے اندر بھیڑے والے صفات اس کی وجہ کیا ہے کہ دل بنا ہوا ہے دل پر اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا تھا گناہوں کی وجہ سے لیکن انسان وہ ہے جو ظاہر شنگ و صورت کے اعتبار سے بھی انسان ہے اور وہ حقیقت کے اعتبار سے بھی انسان ہے وجہ کیا ہے کہ دل اس کا بنا ہوا ہے اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے شریعت پر جب 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 شعب ہے اور شریعت پر عمل کرنے والا ہے دیکھیں کہ انسان کو جو دل بنایا تھا نہیں ظاہر شنگ و صورت کے اعتبار سے بھیڑے گیا اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کی انسان کو بہتری میں سانسے میں ڈھا گیا لیکن انسان ظاہر شنگ و صورت کو سوارنے میں لگ گیا بیوٹی پارڈ میں جا کر اپنے چہروں کو سجادہ پھر رہا ہے وہ نٹویاں جا جا کر اچھ اچھے بننے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی قولانے کریم نے فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان کی احسن افتقوی کہ ہم نے انسان کو بہتری میں سانسے میں جا رہا ہے اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق میں تاکھ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم جا جا کر اللہ تبارک و تعالی کے اس آیت بھی ناقدری کر رہے ہیں اور اس کے نافرمانی ہونا تو یہ چاہیے تھا کم اپنے دل کو سجائیں دلوں کے اندر اللہ کی محبت نبی کی محبت کو جگہ دیں دل کو گناہوں سے پانک کریں اللہ کے ذکر سے دلوں کو مطمئن کریں میں نے ایک حلیث آف کسان سے پڑھی اللہ کی پیائے نبی نے فرمایا سنو خبردار ہو جاؤ مشیار ہو جاؤ انسان کے جسم میں ایک لو تھوڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو انسان کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب اس کے اندر پسان پیدا ہوتا ہے تو سارا جسم کے اندر پسان پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ٹکڑا کیا ہے علا وہی القلب اور وہ دل تو میرے دوستو ظاہر شاہر سورت کو بنانے میں لگے بلکہ دل کو بنائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر پہتا ہے میرے دوستو اگر ظاہر شاہر سورت کامیابی کا سبب ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ابو جہل کو ابو لہب کو ذریع نہ کرتا اللہ تبارک و تعالی اس کو کامیاب کیا تھا ابو جہل ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں اس کا اصل خام ابو العزہ تھا لیکن وہ اتنا خونسورت تھا جیسے اسے آنکھ کی لپٹ ہوتی اور آنکھ کی لپٹ کو لہب کہتے ہیں اس لپٹ اس کے اندر کے خونسورتی ہوتی ہے وہی خونسورتی ابو لہب کے اندر تھی اسے لوگوں کو نظام لہب رہا دیا عزہ ہوتی کا حنسورت سکھا تو جب ان ابو لہب اور ابو جہل کی خونسورتی نے اس کو کامیاب نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی اس کو قرآن کریم نے فرمایا تب تجدہ ابی لہب اس کا حد کہ ابو لہب برباد ہو جائے خلائط ہو جائے اگر ظاہر اس سورة کامیاب کی خونسورتی ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم اس طریقے سے اپنے لہب کو اپنے جہل کو مردو بنو لیکن یہ دیکھیں حدد بلال حب سکھ سکھ لیکن اللہ کے نبیس کے بارے میں کیا فرمار ہیں کہ میں جنت میں ان کی قدوہ کی آہم میں دوستو ذرا تازہ کریں ذرا غور کریں کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو معدد مکرم بنایا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو سوارے اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کریں اپنے دل کو خنہوں سے پاک کریں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم لیکن میں پیار سے بھی سے مصادف ہیں ہم کم بنا رہا ہے قلیاء عبادی اللہین اس رسول علیہ عالف سہیم لا تحنتو من رحمت اللہ ان اللہ یا خیل قروب جمعات انہو غفور الرحیم ایمہ بندو ایمہ بندو آجاؤ تم نے جو گناہ لیا ہے تو گناہ کرنے کے مایوس مچھو لا تحنتو من رحمت اللہ اللہ کے رحمت سے مایوس مچھو ان اللہ یا خیل قروب جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا ہے احمن ہے رحیم ہے افر رحیم ہے وہ تمہارے سارے گناہوں کو معافی میرے دوستو اس کپڑے کو دھونے کے یہ کم سے کم ایک بارٹی پانی کے ضرور پر دی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایک قطرہ آنسو سے ایک قطرہ آنکھ میں آنسو نہیں کر جائے اور وہ آنکھ کے اندر ہی دے جائے بہن بھی نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسیسال کمیں اسیسال کیلئے اگر تبناہ کیا ہے وہ اس گناہ کو معاف کر دوں گا اور وہ ایک قطرہ تبارے اسیسال کے بناہ کے معاف کرنے کے لئے کافی ہوگا لیکن اس کپڑے کو دھونے کے لئے ایک بارٹی پانی بھی کافی ہوگا تو بتائیے ہمارا اللہ اکتا مہرمان ہے اس لئے زوز زوز تو اپنے دل کو سوارے اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ بنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی محبت پیدا کریں اسے بعد پر میں اپنے تغریف ختم کرتا ہوں آخر دعوانا الحمدللہ اور پیدا کریں